اسلام علیکم جی ریولوشن ایز مینیمم وین ریوالو اباوٹ وائی ایکسس ٹھیک ہے یا پھر question کیسے پوچھا جا سکتا ہے find the equation of curve for which the area of surface of revolution is minimum تو اب یہ کیا ہے کیسے ہوتا ہے یہ سارا بمپڑھنے والے ہیں تو ہماری main heading جو ہم title دیں گے وہ کیا دیں گے کہ Hamilton principle کو استعمال کرتے ہوئے ہم area of the strip نکال لیں گے surface of revolution اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ minimum کب ہوگا ٹھیک ہے تو وہ minimum کی شرط کیسے پوری کرے گا یہ سارا ہمارا topic ہے تو جناب آپ نے ایک لفظ پڑھا سب سے پہلے catenary catenary ایک curve کی کو describe کرتا ہے جو کہ جیسے آپ کے پاس ایک chain ہو آپ اس کو دو سروں سے بان دیں تو اس کے بیچ میں جو hanging جسی شکل بنے گی اس کی تو وہ چیز جو curve ہوگی that is called catenary ٹھیک ہے تو یہ لفظ میں نے ابھی سمجھا دیا آگے چل کے آپ کو اسے میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اس کا یہاں پہ کیا تعلق نظر آ رہا ہے تو جناب اب let's say آپ یہاں پہ فکر میں دیکھ سکتے ہیں x y plane کے اندر میں نے دو پوائنٹس لے لیے ہیں a point ہے جس کے coordinates x1 y1 ہے b point ہے جس کے coordinate x2 y2 ہے اب ان کے بیچ میں میں straight line بھی لے سکتا تھا ٹھیک ہے مگر ابھی میں نے پھر وقت ایک curve سی shape لے لی جیسے آپ دکھ رہی آپ کو تو آپ کے پاس y of yx ہے یعنی yx پہ depend کرتا ہے اب جب یہ a b والی curve y axis کے گھومے گی revolve کرے گی تو وہ ایک surface form کرے گی جیسے آپ کو اس fig میں دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہوگی بات اب ہم نے ہمارا task کیا ہے کہ ہمیں وہ nature of curve معلوم کرنی ہے جس کے لیے surface area minimum آئے یعنی اب آپ کو سوال میں وہ جو ذہن دے کہ یہاں پہ سیدھی line کیوں نہیں لی یہاں پہ میں نے یہی line کیوں لی تو ہمیں پتا چلا جب مختلف experiments کیے گئے کہ آپ کے پاس جو catenary ہوگی اسی میں surface area minimum آئے گا یہ میں نے proof کرنا اب اسی چیز کو تو ثابت کرنا یہی تو ہمارا question ہے تو جناب اب آپ کے پاس کیا ہے لیٹسے ہم اس سارے کو study کرنے کی direct strip لے لیتے ہیں پی پوائنٹ کو ہم under concentration رکھتے ہیں جو revolve کر رہا ہے y axis کے گرد تو ایک آپ کے پاس پٹی سی بنے گی تو strip جسے ہم ڈی ایس کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی length کتنی ہے ڈی ایس ہے آپ یہاں پہ فکر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ڈی ایس اس کی چڑھائی دکھائی جا رہی ہے center سے یعنی y axis سے اس کی دوری کو میں نے x کہہ دیا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ اس کا area بتاؤ تو ہم جانیں گے circumference that is two pi x بن جے گا into width آجے گی آپ کے پاس لمبائی ضرب چڑھائی والا معاملہ ہی ہوتا ہے نا تو two pi x into ڈی ایس اس کا کیا بن جے گا surface area آجے گا جس strip کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب let's say یہ میں نے پورا نہیں لیا میں نے a سے b تک پوری length نہیں لی میں نے پٹی لی ایک patch لیا چھوٹا سا تو اسے ہاں میں نے element بول دیا کہ بھئی ڈی ایس کا جو element ہے وہ آپ کیسے نہیں کہا سکتے آپ بولو کہ ڈی ایک سکیئر ڈی وائی سکیئر کیونکہ دو ایکزز کے بیچ میں ہے تو یہاں سے ڈی ایکس common لے لو تو ڈی وائی آور ڈی ایکس آجے گا اگر آپ simple ڈی ایس چاہتے ہو تو سکیئر اوٹ دونوں سائٹوں پہ لے لو تو آپ ڈی ایک سکیئر ون پلس ڈی وائی آور ڈی ایکس مان سکتے ہو اور ڈی وائی یہ بتاؤ اس پٹی کا ایریا کتنا ہوگا تو آپ پٹی کا فارمولا جان سکے ہیں ٹو پائی ایکس انٹو ڈی ایس تو ڈی ایس کی ویلیو لگا دو تو وہ میں نے ڈی ایس کی ویلیو لگا دی کیا اب آپ کے پاس اس جو آپ کو پیچ دیکھ رہا ہے اس کا ایریا معلوم پڑ گیا تو وہ کتنا ہے ڈی اے ٹو پائی ایکس کے روٹ ون پلس وائی پرائیم سکیئر ڈی ایکس کے طور پہ آ گیا اب مجھے تو پورا چاہیے اے سے بی تک میں نے دیکھنا ہے تو اب ٹوٹل ایریا جب آپ دیکھو گے تو آپ یہ ایریا اے سے بی تک کنسیڈر کرو گے یعنی اے سے لے کر بی تک آپ اس پورے ایریا کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہو اب آپ کو گے کہ بھی اے سے بی تک تو ایکس ون سے ایکس ٹو تک آپ لے لوگے اس کی لیمٹ کیونکہ آپ کے پاس جو سینٹر سے دوری ہے وہ ایکس ہے نیچے والے کو ایکس ون کا نام دیا ہے یہاں والے بی پوائنٹ کو ہمیں پتہ ہے ایکس ٹو کا نام دیا ہے تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لیمٹ کیسے ہیں یہ آپ کے پاس کلیٹ ہو گیا تو آپ دو ٹو پائے ایکس انٹو ون پلس وائی پرائنس کے انٹو ڈی ایکس ٹو پائے کانسٹنٹ ہونے کے ناتے باہر نکال دو تو اب آپ وہ چلے بعد میں کرتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ جو انٹیگرل کے اندر ڈی ایکس کے علاوہ ساری چیز ہے اسے میں نے ایف کا نام دے دیا ہے تو ایف ڈی ایکس آ گیا اب یہ آپ کے پاس ایک ہمیلٹن پرنسپل کی شکل میں آ چکا ہے وائی پرائنم آپ جانتے ہیں کس کے برابر تھا ڈی وائی اور ڈی ایکس کے برابر تھا اب ہم جانتے ہیں ہمیلٹن ورییشنل پرنسپل کے ایکارڈنگ کے اس انٹیگرل کا جواب آپ کے پاس ایکسٹریم یا منیمم آپ کہلو کے آنا چاہیے تو اس کا نا ایریا ویل بی منیمم آئے گا کیونکہ یہ کا انٹیگرل ہے تو اگر آپ کا یہ انٹیگرل منیمم ہے تو یہ مجھے کیسے بتا چلے گا منیمم ہے اگر یہ آرلر لنگرانج ایکویشن کو سیٹسفائی کر دیتا ہے تو میں کہوں گا یہ اس انٹیگرل کا جواب آپ کے پاس منیمم آ رہا تھا تو آرلر لنگرانج ایکویشن کیا ہے گی پارشل ایف آور پارشل وائی مائنس ڈی وائی ڈی ایکس پارشل ایف آور پارشل وائی پرائیم کیونکہ ایکویشن میں میرے پاس یہ چاہ رہا ہے تو اب ایف کی ویلیو ناؤن ہے تو اس میں سے مجھے پارشل ایف آور پارشل وائی چاہیے پارشل ایف آور پارشل وائی پرائیم چاہیے تو اس ایف کو اس ایکویشن میں اب ہم نے دیکھنا ہے یعنی میں اس ایف سے پہلے کیا نکال لے والا ہوں پارشل ایف آور پارشل وائی کیا یہاں پہ وائی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا تو وہ زیرو ہو جائے گا پھر partial f over partial y prime تو یہاں پہ y prime ہے میں نے لکھ دیا تو اب یہاں سے پاور نیچے اترے گی ایک پاور کم ہو جائے گی without power derivative لوگے تو کچھ چیزیں simplify 2 2 سے کٹ جائے گا تو 2 pi x y prime over 1 plus y prime سکیر آجے گا تو y prime جانتے ہو نا derivative by dx کا تو اب آپ کے پاس partial f over partial y بھی ہے partial f over partial y prime بھی ہے دونوں values معلوم ہیں آپ کو تو کیا وہ دونوں values یہاں پہ place کی جا سکتی ہیں تو وہ جب value place کرو گے تو اب آپ دیکھو کہ پہلی value تو 0 ہے دوسری value میں minus آپ negative و positive ہو جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے پاس اگر negative بھی رکھ دو تو دوسرے end پہ پھر بھی 0 ہی ہو جانا ہے تو جناب اب آپ کے پاس وہ value df over dy prime آپ نے place کر دیا یہاں پہ اب اگر آپ اسے لکھنا چاہو تو d over dx آپ کے پاس آجے گا x y prime 1 plus y prime 2 square equal to 0 2 pi میں نے ختم کر دیا کیونکہ وہ constant ہے تو differentiation میں تو اس کا constant ہوگی تو وہ تو ویسے 0 ہو جائے گا تو آپ نے اس کا کوئی role ہی نہیں ہے تو آپ نے simple variables کو دکھا جو آپ کے پاس ہے یعنی اگر آپ اسے 2 pi کو باہر نکال دیتے اور پھر 2 pi دوسری طرف جاتا تو 0 ہی ہو جانا تھا تو آپ کے پاس اس لیے اس کو بیچ میں سے skip کر دیا گیا ہے clear ہوگی یہ بات بھی اب آپ integrate کرو integrate کرو گے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس factor بچے گا x y prime one plus y prime integral sorry scale root برابر آجے گا a کے a یہاں پہ کیا ہے integration کا constant ہے اب مجھے y prime کی ایک طرح سے value چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں cross کر دیتا ہوں x y prime ادھر ہی رکھتا ہوں نیچے والا factor اٹھا کے right پہ لے جاتا ہوں دونوں سائیڈوں کا square کروں گا تو x square y prime square برابر آجے گا a square plus a square یعنی a square اندر ضرب کھا گیا سادھا بات کریں تو simple y prime common لے لوگے تو اس factor آپ کے بعد x square minus a square بچے گا اور اس کو دوسری طرف لے جائیں گے تو بالاخر وہ آپ کے پاس y prime کس کے برابر آجے گا a over x square minus a square وہ simple up square root بھی لے لیا اب y prime میں جانتا ہوں d y over dx ہوتا ہے اگر میں اس کو بھی arrange کر دوں dx right پہ move کر دوں تو y پرابر لکھا جا سکتا ہے اس کے integral لینے کے بعد a over x square minus a square into dx کے طور پہ لکھا جا سکتا ہے یعنی simplify کیا اور کوئی خاص کام نہیں کیا اس جگہ پہ تو اب آپ جانتے ہیں کہ ایک tool ہے کس چیز کا a cause h inverse x by a plus b کے طور پہ تو جناب اب b یہاں پہ پھر کیا ہے constant of integration تو دو integration کے constant آگے پہلے a تھا b تھا تو اب آپ یہاں سے اگر x نکالنا چاہتے تو b دوسری طرف جائے گا تو آپ کے بعد y minus b ہو جائے گا a دوسری طرف جا کے divide کرے گا cause یہاں پہ inverse کا ہے دوسری طرف جائے گا تو پوسٹی ہو جائے گا تو x کی value آجے گی تو x برابر آگیا a cause h y minus b over a تو یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے پاس curve جو ہے وہ catenary ہے ٹھیک ہے تو جس میں area of surface of revolution minimum آئے گا یعنی کسی اور shape کے لیے وہ minimum نہیں ہوگا catenary جو curve بنے گی اس کے لیے جو آپ کا area of surface of revolution ہوگا وہ minimum ہوگا اب یہاں پہ جو دو integration کے constant تھے آپ ان کی value معلوم کر سکتے ہو کہ اگر آپ کی وہ جو strip ہے وہ آپ کے پاس ان point سے pass کرتی ہے یعنی a اور b جو آپ کے پاس تھے اس میں سے جو وہ pass کرے گی تو ہم اس کی value نکال لیں گے ٹھیک ہے یعنی initial conditions کی مدد سے ہم اس کی value نکال سکتے ہیں تو یہ جناب ہمارا topic تھا تھا سادھا سادھا اگر آپ کو اس میں کوئی doubt ہو کوئی بات پوچھنے والی ہو تو نیچ اکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چانل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ